نمسکر دوستو سواگتہ آپ کا میرے چینل پہ دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انڈیا کو فرانس سے رافیل فائٹر جیٹ ملنے شروع ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آگے اور بھی فائٹر جیٹ خریدے جا سکتے ہیں انجن کے لیے ٹیکنولوجی بھی فرانس دینے کو تیار ہے اور اب دوستو بات آ رہی ہے سبمرین کی تو اب فرانس سبمرین کے لیے بھی انڈیا کو ٹیکنولوجی دینے کو تیار ہے آج اسی کے اوپر بات کریں گے چلیے دوستو شروع کرتے ہیں تو دوستو سوتروں کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ انڈیا نیوی کا جو پروجیکٹ سیونٹی فائی وائی ہے جس کے تحت چھے سبمرین انڈیا میں ہی بنائی جانی ہے اب فرانس کا نیول گروپ جو کی دوستو ہماری سکورپین سبمرین بھی بنا رہا ہے اب میکن انڈیا کے تحت ایک پلین بنا رہا ہے جس کے اندر ٹیکنولوجی ٹرانسور کرنے کا بھی پراؤدھان ہوگا اور سوتر یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہے باتچیت راجنات سنگھ اور فرانس کی دیفنس منیسٹر فلورنس پارلی کے بیچ میں ہوئی تھی جب سپٹیمبر میں ان کی میٹنگ ہوئی تھی اسی میٹنگ کے دوران بہت سے دیفنس کوپریشن کو لے کے اور بہت سی پروکیورمنٹ کو لے کے کونٹریکٹ پر سائن کیے گئے تھے تب ہی اس طرح کی بات ہوئی تھی اور ابھی اسی کو آگے بڑھانے کا پریاس کیا جا رہا ہے اور اس ٹینڈر کے اندر جو چھے سبمرین آئیں گے ان کے اندر اے آئی پی ٹیکنولوجی یعنی کی ائر انڈیپینڈنٹ پروپلشن ٹیکنولوجی بھی دی جائے گی اور ساتھ ہی اس کے ساتھ جو ابھی سبمرین آ رہی ہیں ان کے اندر اس کا پرافدان نہیں ہے تو اس میں بھی یہ دینے کے اوپر بات ہو سکتی ہے اور مانا جا رہا ہے یہ ڈیل اگلے سال سائن ہو سکتی ہے اور اس کی اگر قیمت کی بات کرے تو یہ لگبک چار سو بیس بلین روپیز ہوگی یعنی کی فائیو پوائنٹ سکس بلین یو ایس ڈولر اور ابھی دوستو فرانس کا نیول گروپ ہی ہماری پروجیکٹ سیونٹی فائیو کے تحت میزاگون ڈوک شپ بیلڈر کے ساتھ میں ملکے چھے کلوری کلاس کی سبمرین بنا رہا ہے جس کے کونٹریکٹ کی قیمت 230 بلین روپیز یعنی کی 3.13 بلین ڈولر تھی اور ساتھی دوستو بتا دیں ان میں سے دو سبمرین ڈیلیور ہو چکی ہیں دو کے سی ٹرائل چل رہے ہیں اور دو انڈر کنسٹرکشن ہیں اب چونکہ دوستو فرانس انڈیا کو ٹیکنولوجی دینے جا رہا ہے تو اس کا سیدھا سا مطلب ہوگا کہ اگلا سبمرین پروجیکٹ جو ہوگا وہ پوری طرح سے انڈیجینس ہوگا اس کے اندر ڈیزائن اور ٹیکنولوجی پوری طرح سے انڈین ہوگی حالانکہ ہمیں ٹیکنولوجی فرانس سے ملے گی لیکن جو انڈیا نے اس کے اندر سیکھا ہے اس کو سیدھا سیدھا استعمال کیا جائے گا فرانس سے ملنے والی ٹیکنولوجی کے ساتھ میں اور دوستو اس دیل کے ہونے کی سمبھاونا زیادہ اس لیے بھی ہے کہ فرانس ہر سمیں انڈیا کا ساتھ دیتا ہے یون میں بھی بہت سی جگہوں پر اس نے انڈیا کا ساتھ دیا ہے اور انیہ وشیوں پر بھی تو ایسے میں انڈیا فرانس کے ساتھ آگے جا سکتا ہے اور ساتھ ہی دونوں دیشوں کے بیچ میں ایک میری ٹائم پیکٹ کے اوپر بھی سائن ہو چکا ہے اور فرانس کے پاس دوستو ایک ری یونین آئس لینڈ ہے سپیشلی انڈیا نوشین کے نورتھ ویسٹ کے اندر جو جیبوتی نیول بیس کے نزدیک ستھیت ہے جہاں پر چائنا بھی اپنی پریزنس بڑھا رہا ہے اور اس کا بھی ایک بیس ہے تو ایسے میں سیکیورٹی کے حساب سے بھی انڈیا کا فرانس کے ساتھ میں آگے جانا بہتر رہے گا دھنیا واد جائے ہند